تو آ ہی گیا وہ شاکار جس کا تھا انتظار پتب سٹینڈ مکسر جو ہے نا وہ ایک ہوم بیکر کا یا کسی بھی بیکر کا نا دریم ہوتا ہے اور میرا یہ دریم جو ہے نا وہ دھائی سال پرانا ہے لیکن دھائی سال ہو گئے ہیں مجھے بیکنگ کی فیلڈ میں اور میں کب سے ہی لینا چاہتی بڑھ کچھ بجر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں تو حالانکہ مجھے یہ سب سے پہلے لینا چاہیے تھا لیکن ابھی یہ تھا کہ پہلے دو یا تین آرڈر ہوتے تھے ڈیلی بیشز پہ تو جو ہینڈ مکسر سے بھی کام چل جاتا تھا ابھی یہ ہے کہ آرڈر زیادہ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے ویڈیو بھی بنانی ہوتی آپ لوگوں کے کومنٹس کا رپلائے میسیجز کا رپلائے بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے پھر اب اس وقت نہ یہ انویسمنٹ ضروری تھی اور یہ آلموسٹ روم کو سیٹ کیے بھی ٹائی مہینے ہو گئے ہیں تو دیوانیں جو ہے وہ تھوڑی سی گندی ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت بھی بجٹ میں رہتے ہوئے ہی کام کیا تھا تو ابھی پھر یہ ہے کہ والز پہ یہ وال پیپر لگوالیا ہے یہ ہے کہ یہ گیلے کپڑے وغیرہ سے بھی صاف ہو جائے گا تو کافی کلین لگ رہا ہے نا صبح صبح مجھے کافی اچھی فیل آ رہی تھی روم میں آکے تو ابھی یہ ہے کہ ابھی میں یہاں پہ روم میں تو ہر سا کام کروں گی تو اگرن ڈالا ہوا ہے ہلپر آ کر کلین کر دے گی تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے فیلحال کافی اچھی فیل آ رہی اور میرے پکچرز وارہ بھی بنائی وہ بھی کافی اچھی آئی ہے تو یہاں پڑنا تقریباً گیارہ ہو گیا اور میری ہلپر آ گی تھی اور اس نے آ کر پہلے سارا کلین کیا مطلب میں نے تین کیک جو ہے وہ ریڈی کیے تھے اس کے علاوہ میں دو کمبو باکس بھی بنا چکی تھی تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ بیکنگ کتنا نا مطلب میس کریئیٹ ہوتا ہے اور سار جو فریج میں یہ وانیلا کےک پڑے ہوئے ہیں اس کی ریسپی بھی آج کل میں اپلوٹ کر دوں گی تو ہم بیکر کے لیے نہیں چھوٹی چھوٹی ہوشیاں ہی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی یہ ہوشی شیئر کروں کیونکہ میرے لیے یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی ہوشی ہے اور آپ لوگ اتنا پیار جتاتے ہیں اتنے چھوٹی کومنٹس کرتے ہیں تو بسی یہ ہوشی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی